ہیلیکوپٹر کی نام پر بگ گیا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہیلیکوپٹر موڈی نے رکا یوگی نے رکا یا پھر غلطی کسی اور کی اور غنہگار کوئی اور کیا ہیلیکوپٹر کو کار یا بس کی طرح چلا سکتے ہیں کیا موڈی کے کہنے پر ہی اکھلے شادو کے ہیلیکوپٹر کو رکا گیا یہ سوال اس لئے کیونکہ یہ آرو بہت گمبیر ہے اور اس سے اکھلے شادو نہیں اٹھائیں ان کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی ہار سے ڈر گئی ہے حتاشرہ میں بی جے پی اکھلے شادو کا ہیلیکوپٹر روک رہی ہے سچائی کیا ہے اکھلے شادو نے ٹویٹر پہ جب لکھا تو کیا انہوں نے ادھوری بات ہی بتائی وہاں جو دعویٰ نہیں بتایا ہم آپ کو ایک ایک سیکنڈ کی گھٹنا بتاتے ہیں پھر آپ ترکر یہ جھوٹ کون بول رہا ہے سیاست کون کر رہا ہے اور سچائی کیا ہے سچائی جاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ پرائیویٹ ہیلیکوپٹر ہوا میں کیسے اڑایا جا سکتا ہے نیام کیا کہتا ہے ہم آپ کو بھاری کیسے سمجھاتے ہیں ہیلیکوپٹر آپ خرید ضرور سکتے ہیں لیکن اڑانے کے لیے آپ کو سسٹم کے جھمیلے سے نپٹنا ہوتا ہے بی جی سی اے اور ای ٹی سی یعنی اے ٹرافک کنٹرولر تک کرتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر اڑانے کا سمجھ کیا ہوگا مان لیجیے سمجھ ملا ہے ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ بجے تک کا تو آپ کو اسی کے بیچ یادرہ کرنی ہوگی اکیلیش کی ایک بجے پی سی تھی لیکن وہ ایئرپورٹ دیل سے پہنچے جو سمجھ ملا تھا وہ نکل گیا پھر آپ کو نئے سیرے سے پرمیشن لینا ہوتا ہے ایوییشن سیکٹر کے لیے دوپار کا سامنے مکھے ہے اس وقت ایئر ٹریفک زیادہ ہوتا ہے بینا ڈی جی سیے یا ای ٹی سی کے پرمیشن ہیلیکوپٹر کو نہیں اڑا جار سکتا ہے اکیلیش شادو کو دوبارہ سمجھ ملا جبکہ وہ چاہتے تھے کہ دیر ہو رہی ہے جس کے کارار وہ اپنے مند سے ہیلیکوپٹر میں بیٹھے اور پائلٹ اڑا لے جائے ہیلیکوپٹر کوئی بلس یا کار نہیں ہے وہ آپ اپنے مرضی سے ہوا میں نہیں اڑا سکتے آپ کو نیم ماننا ہی ہوگا غلطیوں کی وجہ سے بیپن رابط کا ہیلیکوپٹر حال ہی میں کریش ہوا اسی لیے غلطی نہیں کر سکتے نیم کہتا ہے جو سمیں ملا اس میں آپ نے ہیلیکوپٹر نہیں اڑایا تو پھر پرمیشن لینے نہیں پڑے گی اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکیلیش شادو کا ہیلیکوپٹر دلی میں دو گھنٹے تک کیوں روکا گیا اکیلیش شادو کو پھر سمیں ملا اس میں انہیں دیر سے سمیں ملا ایسے میں غلطی اکیلیش شادو کی ہی تھی اکیلیش شادو نے آدھا سچ بتایا اور آروپ لگایا کہ ہیلیکوپٹر کو بی جے پی نے ہار کی ڈر کی وجہ سے روکا تھا دلی سے مزفر نگر پہنچنے میں فیلال دو گھنٹے کا وقت لگتا ہے جب اکیلیش لیٹ ہو گئے تو چاہتے تو روڈ کے ذریعے مزفر نگر اپنی پریس کانفرنس میں پہنچ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے دیری کی وجہ سیاست کی آگ کو بتا ڈھلا اسی لیے بی جے پی بھی حیران ہو گئی کہ آخر ایسا کیسے ہوا خیر سیاست میں ایسا اکثر ہوتا ہے آروپ لگا دیے جاتے ہیں لیکن اس کی سچائی کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہیلیکوپٹر نیم کانون کے دائرے میں نہیں اڑیں گے تو حادثہ ہونے کا چنس بڑھ جاتا ہے ایسے میں اکیلیش شادو کی سرکشہ کا سب سے بڑا مدہ یہی تھا ڈی جی سی اور ایٹی ایسا نے دوبارہ سمجھ دیا آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جب اکیلیش شادو کو سمجھ دیا گیا اس وقت کچھ ایر ٹریفک کو ہولڈ کیا گیا ان کے آروپوں کے بعد دلی بی جے پی کے بڑے نیتا کا فون آیا جس کا آبھار اکیلیش شادو نے پریس کانفرنس میں بھی جتایا دو ہزار چودہ میں پی او موڈی کا ہیلیکوپٹر بھی کچھ ایسے ہی دلی میں روکا گیا تھا تب بی جے پی نے کانگریس پر گمبیرہ روپ لگائے تھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ معاملہ لاپروہی کا تھا دیری کا تھا اور ٹھیک رہا اس وقت بی جے پی نے سرکار پر فوڑا تھا اسی لئے ہیلیکوپٹر اڑانے کا وقت پہلے سے ہی تہ ہوتا ہے اگر آپ غلطی سے بھی دیر سے پہنچتے ہیں تو دوبارہ نیم قانون ان کو فولو کرنا ہوتا ہے جس کے بجائے اکھلے شادو نی ٹویٹر پہ لکھر ہنگا مہا کھڑا کر دیا بیور ریپورٹ